کیا کمی ہے ہماری زندگی میں شاید طبقل ہی کمی ہے قرآن پڑھنے کی کمی ہے عبادات ہی کمی ہے حلال اور احرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وجہ سے ہم ایک شخص اس کو 1000 دینار چاہیے تھے وہ ایک شخص کے پاس گیا اپنے جاننے والے کے پاس اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا بس تُو زامن ایک لیا جو اس کے زمانہ دے اور قواہ لیا میں تمہیں دے دوں گا مجھے پرابلم نہیں ہے وہ شخص مسکین تھا کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا لیکن اللہ والا تھا وہ اس نے کہا دیکھ میری باسن میرا زامن بھی اللہ ہے اور میرا قواہ بھی اللہ ہے میں اللہ کو قواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا اس کو اس بندے کی تقوے پر یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں یہ اللہ کو قواہ بنا رہا ہے اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا اس نے دے دیا اس نے کہ میں تو یہ اللہ کے اس نام پر تجھ پر میں ترسٹ کرتا ہوں یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا یہ چلا گیا یہ جب کشتی پر بٹا سوار ہوا دوسری طرف ادھرا اپنا کام شم کیا واپس آیا جو دن اور جو مقرر وقت آیا ہوا تھا جب وہ وہ کشتی پر آیا واپس جنہوں ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو زماندار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچا تھا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا یعنی کہ میں نے اللہ کے نام میں جھوٹ بولا اسے تو آخری کشتی چلی گئی تو اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے زماندار بنایا اور تجھے میں نے گواہ بنایا تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا اس نے ایک وڈ لاغ لیا اس کو اس میں سوراہ کیا اس میں ون تھاؤزنڈ دینار سبحان اللہ ون دینار ہے گولڈ کوئن اور آپ ایک گولڈ کوئن کی آج آپ ورت لگا لیں ان لاکس ان ملینز اس نے کیا کیا اس کو اس وڈ لاغ میں ڈالا پرچی رکھی اور اس میں ڈالکے بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کیسا قادر ہے کیسا قدیر ہے اس نے اس ہواوں کو رخ پھیر دیا اور وہ بندہ وہاں نظار گیا تھا اور اس کے بندے کے پاس وہ وڈ لاغ پہنچا اور اس نے اس کو دیکھا اس میں پرچی تھی اور پرچی نہیں کر رہی اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے ہزار ون تھاؤزنڈ دینار تھے بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے خیر یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا اور تھاؤزنڈ دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے میں اس کو اس کا حق تو دے دوں اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت معذرت تھوڑی تاخیر ہوگی مجھ سے کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے کہتے ہیں میں نے بھیجے پھر اس نے کہا جس رب تو نے تاوکل کیا ہے جس رب تو نے زمانہ دار بنایا تھا اس رب نے تیرا مال مجھے تک پہنچا دیا مجھے اس مال کے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نام جو مسلمان جانتا ہوں کہ میرا رب میرے قوالٹیز ہیں اور یہ تو صرف تین ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ وہ کیسے بات بات پریشان ہو سکتا ہے وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے غزش رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے قل هو القادر وعلا ان يبعث علیکم عذابا من فوقکم وہ قادر ہے کہ اس بات پر کہ تم پر عذاب لے آئے ان المتقین فی جنات ونحر فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر عند ملیک مقتدر ومقتدر بھی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تبارک اللذی بیدیه الملک وہو علا کل شئین قدیر وہو علا کل شئین قدیر وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے مقتدر بھی ہے تو پریشانی کس بات کی ہے جہاں ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانے کہ کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے واقreu رہا بھی ہے توقیم ومن موسیقی